الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نسان نبی لستن کهد من النساء صدق اللہ العزیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم قابل قدر سامین وناظرین محترم رمضان مبارک کا یہ دوسرا عشرہ ہے اور اس عشرے میں بہت سارے اہم اسلامی تاریخی واقعات ہوئے یوں یہ بڑی خیر و برکت کا عشرہ ہے کہ اس کو مغفرت کا عشرہ کہا گیا ہے اس میں سب سے زیادہ مغفرت کی دعائیں مانگنی چاہیے اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے اللہ کے حضور ہر وقت رونا گڑ گڑانا اور وہ کیفیت بنانی چاہیے کہ اپنے آپ کو ایک مجرم بنا کر اپنے مالک کے سابنے پیش کریں تاکہ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اہم ترین اسلامی تاریخی واقعات جو رمضان مبارک میں ہوئے ان میں ایک یہ کہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسال انتقال پرملال رمضان المبارک کے مہینے میں اور اس کی سترہ تاریخ کو یعنی اس دوسرے عشرے میں ہوا اس موقع پر سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا کچھ باتیں آپ کے ساتھ نے سیرت کی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ام المؤمنین سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول خلیفت الرسول اول مسلم اول مؤمن جناب سیدنا ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزاد مرتو میں سب سے پہلے اسلام لانے والے اور آپ کے دین کو قبول کرنے والے ہیں اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئیں تو ان کے گھر میں اسلام تھا یعنی یوں سمجھئے کہ ان کی ولادت کے وقت یہ اسلام آ چکا تھا حضور اعلان رسالت فرما چکے تھے حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے تھے تو عیشہ صدیقہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئیں یہ سیدہ عیشہ صدیقہ کی ایک عظیم خصوصیت ہے حضرت عیشہ کی دوسری بہن سیدہ اسمہ بنت ابو بکر یہ آپ سے بڑی تھی یہ چھوٹی تھی حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سیدنا زبیر بن لعوام سے ہوا اور ام المومنین سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقب جناب سرور کونین امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عبد سے ہوا تو اس حوالے سے سیدنا زبیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہم ظلف ہوئے تو سیدہ اسمہ بڑی تھی عیشہ چھوٹی تھی سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی خاتون ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عقد میں آپ کے عقد میں آنے والی خواتیب میں واحد خاتون ہیں جو کماری ہیں باقی جتنی تھی ان میں کئی متلقہ تھی اور کوئی ایسی تھی جو بیوہ تھی ان کے شوہر دنیا سے پہلے رخصت ہو چکے تھے لیکن عیشہ صدیقہ اکیلی ہیں جنہوں نے اپنی کمارے پن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں اور حضور کے ساتھ ان کا نکاح ہوا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نکاح کا خطبہ پڑھا اور سیدہ عیشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ نے عزاز مجھے عطا کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کا حق المہر حضور کی طرف سے خود ابو بکر صدیق نے ادا کیا تھا اور یہ رشتہ مکی زندگی میں ہوا لیکن رخصتی مدینہ سے حجرت کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سیدہ عیشہ صدیقہ تشریف لے آئیں تو گویا مکت المکرمہ میں نکاح ہوا ہے اور مدینہ طیبہ میں رخصتی ہوئی ہے نکاح اور رخصتی کے درمیان تین سال کا وقفہ ہے کیونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ جب وہ زندہ تھی تو ان کے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی عقد نہیں کیا کوئی نکاح نہیں کیا لیکن ان کے وسال کے بعد سیدہ سعودہ بنت زمہ کے ساتھ ایک نکاح ہوا اور پھر وہ بھی بڑی عمر کی تھی اور خدمت گزار تو تھی ہی لیکن اللہ کے محبوب کو ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو زیرت بھی ہو جو ذہین بھی ہو جو سمجھدار بھی ہو اور جس کو اللہ نے حافظہ کمال عطا کیا ہو بڑی قوت دی ہو تاکہ وہ علم نبوت کی اشاعت کا سبب بن سکیں چنانچہ اللہ نے اس کے لیے جیسے دین کی خدمت کے لیے صدیق کا انتخاب کیا ہے ایسے ہی مستورات میں اسلامی خدمت کے لیے ان کو علم نبوت پہنچانے کے لیے ان کو شریعت کے حکام سکھانے کے لیے صدیقہ بنت صدیق زوجہ رسول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدنی زندگی میں رہیں اور حضور کے وسال تک کہ یہ عرصہ آپ کا حضور کی معیت کا نو سال کا ہے یہ مدنی زندگی تھی اس میں چونکہ شریعت کے حکامات آ رہے تھے تو تمام حکامات تفصیلی نماز کے تفصیلی حقام زکاة کے تفصیلی حقام روزے کے تفصیلی حقام حج کے تفصیلی حقام معاشرے اور معیشت کے تفصیلی حقام یہ سب کے سب مدنی زندگی میں آئے ہیں تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخص کی ہیں اور یہ سارے کے سارا یہ تمام علوم امت میں منتقل کی ہیں اس وقت پاکستان میں اردو میں ایک تفسیر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے چھپ چکی ہے جس میں ہر قرآنی آیت کی وہ تفسیر جو عائشہ صدیقہ سے منقول ہے اور بی بی نے اس پر جو گفتگو فرمائی ہے اس کو اس کے اندر جمع کیا گیا ہے تو عائشہ صدیقہ حضور کی زندگی میں حافظہ بھی تھی اور حضور کی زندگی میں قرآن کی مفسرہ بھی تھی اور پھر بہت بڑی محدثہ خاتون تھی وہ عورتیں جو مقصر روایات ہیں عورتوں میں جن سے زیادہ روایتیں نقل کی گئیں ان میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دو ہزار دو سو دس روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے منقول ہیں اور علماء لکھتے ہیں کہ جو احادیث کے ابواب ہیں خواہ وہ فقی لحاظ سے ہوں یا یہ ہے کہ بھئی باقی طریقے سے بعض دفعیوں ہیں کہ کتاب الایمان پہلے آتا ہے علم آتا ہے پھر اس کے بعد جناب والا طہارت اور نماز اور دیگر مسائر اور بعض لوگ فقی طرز پر ابواب احادیث کے جمع کرتے ہیں پہلے کتاب الطہارت ہے پھر کتاب الصلاة ہے پھر کتاب الزکاة ہے پھر کتاب الصوب ہے پھر کتاب الحج ہے تو کسی بھی حوالے سے آپ شریعت کے تمام احکامات پر نظر دھوڑائیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس عنوان پر آپ حدیث تلاش کریں اور اس میں سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لیا ہے اور محبوب نے اس کی رہنمائی کی ہے اور عمائے شاہ صدیقہ نے امت کو وہ بتایا نہ ہو تو یہ عم المؤمنین سیدہ عشاء صدیقہ تھی جو حضور کی زندگی میں سب سے زیادہ اور تو میں علم حدیث کو بیان کرنے والی تھی عشاء صدیقہ کو اللہ نے ایک اور بات بھی بڑی عجیب عطا کی تھی کہ فقاحت میں بھی بے مثال تھی مسائل کا استنباد کیا کرتی تھی اور حدیث بیان کر کے فرماتی ہے اس حدیث سے یہ مسئلہ یوں ثابت ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کو بھی بیان فرماتی بہت سارے واقعات اس طرز کے ہیں جو سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ہیں مثلا ایک کسی نے سوال کیا کہ کیا عورت احالت حیض میں مرد کو کھانا پکا کے دے سکتی ہے یا اس کو ہاتھ لگا سکتی ہے یا اس سے باچیت کر سکتی ہے فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اتقاف میں ہوتے تھے اور اپنا سر مبارک کیوں باہر نکالتے تھے اور میں آپ کے بالوں میں کنگا کیا کرتی تھی اور میں اس حالت میں ہوتی تھی تو یعنی آپ واقعہ کیا تھا اور مسئلے کو کیسے مستمبت کیا ہے اس کو فقاحت کہتے ہیں تو اممہ عشاء صدیقہ امت کی فقیحہ خاتون امت کی حافظہ خاتون امت کی عالمہ خاتون اور حدیث کی بہت بڑی محدثہ خاتون ہیں حتیٰ کہ خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی کرم اللہ وجو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سب کے سب صحابہ اکرام خلفائے راشدین نے اور اجلہ صحابہ نے آپ سے روایات نکل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد ابوبکر صدیق بھی اگر آپ کو ملنے کے لئے آتے تو وہ ام المومنین فرمایا کرتے تھے کبھی نہیں کہتے تو میری بیٹی ہے بیٹی ہونا اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ نسبت ہو گئی اللہ کے محبوب کے ساتھ نبی کی بیوی بن گئی تو یہ پوری امت کی ماں بن گئی ابوبکر بھی اممہ کہہ کے پکارا کرتے تھے یہ اممہ ایشہ صدیقہ کا ایک عظیم عزاز ہے ایک عظیم عظمت ہے ان کی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی سیدہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا یعنی انس اور پیار ملا ہے میہ بیوی کا ایک جوڑ تو ہوتا ہی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی عجیب ہے کہ فرمایا اللہ عدل و انصاف اور برابری میں تو میں اپنی طرف سے پوری برابری کرتا ہوں لیکن میرا دل تیرے قبضہ قدرت میں ہے اے اللہ اس پر تو مجھ سے سوال نہ کرنا کہ دل کا میلان جو ہے وہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہوتا ہے تو یہ سیدہ ایشہ صدیقہ کی خاص عظمت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ آپ کے آخری ایام میں جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ نے ازواجی متحرات کو کٹھا کر کے فرمایا کہ میں شریعت کے مطابق اپنی جس جس کی جو جو باری تھی میں اس کے مطابق جاتا رہا ہوں لیکن اب میں اتنا مریض ہو گیا ہوں کہ ہر گھر پہ جانا میرے لئے مشکل ہے اگر آپ لو ساتھ تمام ازواجی متحرات سے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں آئیشہ کے گھر میں قیام کروں اور تم وہاں آ جایا کروں حضرت سیدہ سعودہ بنتظمہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارز کر دیا تھا کہ محبوب میں آپ کے حرم میں ہوں آپ کے پاس ہی رہنا چاہتی ہوں لیکن میں آپ کی خدمت سے چونکہ اب کاثر ہوں بہت بڑی اور کمزور اور بیمار ہو گئی ہوں تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ جو میری بھاری کا دن ہے وہ بھی آپ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے اور پھر کمال ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مما کہتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھ شریفہ تھی کہ ہم کٹھے کھانا کھاتے تھے تو بعض دفعہ نوالہ میرے موں میں ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو وہی سے لے لیتے آدھا میرے موں میں آدھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موں مبارک میں لے لیتے تھے میں پانی پی رہی ہوتی تو حضور فرماتے تھے کہ آئیشہ کس جگہ سے تو نے موں لگایا ہے تو فرمایا اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موں مبارک لگا کر پانی پیتے تھے یہ واقعات اصل ہمیں گھریلو زندگی میں میاں بیوی کے درمیان انس الفت اور محبت کا ایک اسلوب سکھایا گیا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برطاو کرو اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا تعلق رکھے یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جو ام المومنین ایشہ صدیقہ کے شیرت سے سمجھ میں آتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا یہ جو تعلق تھا اور آپ نے جو حضور سے علم نبوت حاصل کیا تھا تو رحمت کائنات کے وسال کے بعد امی ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ مدرسہ جو اصحاب سفہ کا شبوت رہا تھا جس میں صحابہ بیٹھ کر پڑھتے تھے تو آپ اپنے حجرے اور اس شبوترے کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتی تھی علم نبوت عورتوں میں سب سے زیادہ بیوی نے حاصل کیا تو عورتیں اندر گھر میں آ جاتی ہیں مرد باہر بیٹھے ہوتے درمیان میں امی ایشہ صدیقہ پردہ لٹکاتی ہیں باہر سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تو ام المومنین باقاعدہ اس سوال کا جواب ارشاد فرماتی ہیں سوال بیان کرتی ہیں جواب دیتی ہیں چونکہ اس زمانے میں کوئی کتاب کھول کر پڑھنے پڑھانے کا علم نہیں تھا وہ علم کی کیفیت یہی ہوا کرتی تھی کہ کوئی سائل سوال کرتا جب آگے جواب دیا جاتا تو جتنے لوگ اس جواب کو سنتے ہیں سب کو اس کا فائدہ ہوتا سب کو اس کا فائدہ سوال کا بھی فائدہ ہوتا تھا تو امی ایشہ صدیقہ سوال بھی دوراتی ہیں جواب بھی دوراتی ہیں ایسے ہی باہر مردوں میں سے زور کے وسال کے بعد یا پنتالیس سال امی ایشہ صدیقہ حیات رہی ہیں اور اس پوری زندگی میں سیدہ کائنات نے یوں سمجھو امت کو دین کی تعلیم دی ہے اس میں مرد بھی آپ کے شاگرت بنی ہیں عورتیں بھی بڑی شاگرت بنی ہیں عورتوں نے تو دین امی ایشہ سے حاصل کیا ہی ہے بڑے بجڑے اجلہ صحابہ دروازے پر آتے اور دست دے کے کہتے ہیں ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے ہمیں ارشاد فرمائی ہے تو بی بھی رہنمائی فرماتی تھی آپ نے اس مدرسہ اصحاب صفحہ کا انتظام و احتمام سنبھالا ستر سے دو سو تک جو صحابہ اکرام کی وہاں ہر وقت جماعت رہتی تھی جن کا کھانا جن کی خدمت جن کے تباہ معاملات یم ایشہ صدیقہ نے اپنے سیم میں لے رکھے تھے گویا ان کو پڑھاتی بھی تھی اور اس ادارے کا انتظام و احتمام بھی سنبھال دی تھی یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا وہ بنات کا مدرسہ تھا جس کی محتمیمہ سیدہ ایشہ صدیقہ ہے اور اندر عورتیں بیٹھ کر پڑھتی تھی باہر مرد بیٹھ کر پڑھتے تھے اما مردوں کو بھی پڑھاتی تھی عورتوں کو بھی پڑھاتی تھی یہ سیدہ ایشہ صدیقہ کی عجیب علمی صحیرت ہے اس حوالے سے اور پھر سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کے ادوار میں حیات رہی ہیں اور پھر سب کے ساتھ حسن سلوک کا برطور رہا ہے بڑے بڑے عجلہ صحابہ آپ کے پاس آتے آپ سے مسائل دریافت کرتے تھے جنابی سیدہ علی بن ابی طالب کرم اللہ وجو اور جنابی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں میں بعض لوگ خلف شار اختلاف یا اس قسم کے واقعات کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں ایک فیصلہ کن لوگ گفتگو مختصر شہر کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز پر اکابرین امت مشتمع ہو چکے اور فیصلہ کر چکے اس کو نئے لوگوں کو بعد کے لوگوں کو یا مجھ کو اور آپ کو جنہیں اپنے انجام کا پتہ نہیں اسے چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی کے عہد مبارک میں جنگ جبل میں حضرت عائشہ اور حضرت علی آمنے سامنے آئے لیکن دونوں کی طرف سے اس احساس کا اظہار موجود ہے کہ سیدنا علی فرما رہے تھے آپ تو امہ ہیں ام المؤمنین ہیں اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں مجھ سے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میں آپ کے مقابلے میں آیا آپ بھی معاف کریں مجھے اللہ بھی معاف کریں اور میں عشد صدی کا روکے کہہ رہی تھی آپ تو امیر المؤمنین ہیں آپ تو خلیفت المسلمین ہیں آپ تو رسول اللہ کے جانشین ہیں آپ تو حضور کے داماد ہیں آپ تو حضور کے بھائی ہیں اللہ کے محبوبہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے میری زندگی میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ میں کبھی یوں باہر نکلی ہوں اور کسی حوالے سے مجھے اس قسم کا واسطہ پڑا ہو یہ مجھ سے ہو گیا ہے آپ بھی مجھے معاف کریں میرا اللہ بھی مجھے معاف کریں اور دونوں کے آنکھوں میں آنسوں تھے حضرت علی بھی رو رہے تھے اور حضرت فاطمہ بھی رو رہی تھی اور پھر حضرت علی سیدہ فاطمہ کی اونٹھنی کی مہار کو پکڑ کے روانہ فرما رہے تھے یہ ان کے درمیان رحمہ و بینہم کی مثال ہے کہ اتنی محبت اور اتنا احترام آدمی اس کو سوچ نہیں سکتا یہ کیا عقیدت تھی کیا محبت سیدہ عائشہ صدیقہ پر مکی زندگی مدنی زندگی میں ایک مرتبہ غلط سی تہمت لگی قرآن مجید نے سورہ نور میں بڑی تفصیل کے ساتھ سیدہ کی عفت کو پاک دابنی کو ان کی عظمت کو ان کی شمعہیہ کو اور ان کے ایمان کو اور ان کے پاک دابن ہونے کو اور طیبہ اور طائرہ ہونے کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے اور پھر امہ کہتی تھی میں خوش نصیب ہوں جس کی عفت اور پاک دابنی کے لیے اللہ کا قرآن عرش سے اترا ہے اور امیر شریعت اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی ایک جملہ کہتے تھے فرمایا حضرت یوسف پہ انظام لگا اللہ نے گواہی بچے سے دلوائی حضرت سیدہ مریم پہ بہتان باندھنے کی کوشش کی ظالموں نے صفائی حضرت عیسیٰ ایک چھوٹے سے بچے نے دی لیکن جب پغمبر کی عزت و عبروں کی بات آئی رسول اللہ کی بیوی کی بات آئی نبی کی عزت کی بات آئی تو آئی شاہ کی عفت اور پاک دابنی کے لیے امیر شریعت کا اپنا وجدانی جملہ ہوتا تھا کہ اللہ عرش سے اتر کر محمد کی نبوت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر آئی شاہ کے وکیل صفائی بنے ہیں اور سیدہ آئی شاہ کی عفت اور پاک دابنی کا اللہ تبارک و تعالی نے خود گواہی دی اور اس کا فیسرہ سنایا ہے تو سیدہ کو یہ عزاز ملا بی بی کہتے ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ قرآن میری حمایت میں اتاریں گے ذہن میں تا حضور کے قلب اثر پہ وہی آ جائے گی جبری علاقے بتائے گا اللہ ان کے دل کو مطمئن کر دیں گے لیکن جب قرآن اترا اور قیامت تک وہ قرآن کا حصہ بنا کہ قیامت تک جو شخص قرآن پڑھے گا وہ آئی شاہ کی عفت کو بھی پڑھے گا پاک دابنی کو بھی پڑھے گا صورت نور کیا ہے وہ آئی شاہ کا ایک نور نکر رہا ہے صورت نور کیا ہے آئی شاہ کی ایمان کو بیان کیا جا رہا ہے آئی شاہ کی عفت اور پاک دابنی کو بیان کیا جا رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ یہ عظیم خاتون ہے ام المومنی سیدہ آئی شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی ساری زندگی اس علم کی اشاعت میں گزاری آپ کا وصال انتقال پرملال اٹھاون ہجری میں ہوا رمضان المبارک کا مہینہ تھا سترہ تاریخ تھی اور آپ کا انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا آپ کی قبر مبارک جنت البقی کی قبرستان میں جہاں ازواج متحرات کی نو قبریں ایک ساتھ ہیں انہی میں ایک قبر سیدہ ام ایشہ صدیقہ کی بھی ہے آپ کا جنازہ امت کے حافظ الحدیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا اور پھر آپ کو وہاں جنت البقی کے قبرستان میں دفن کیا گیا یہ اس عظیم خاتون عظیم ماں اور عظیم رسول اللہ کی بیوی جو فرمایا کرتی تھی میری بڑی خصوصیات ہیں اور شاہ بیوہ یا متلکہ تھی میں کماری حضور کے گھر میں آئی میری خصوصیات میں سے ہے کہ حضور نے آخری لمحات میرے پاس گزارے میری خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ میری طرف سے وکیل صفائی بنے میری خصوصیات میں سے ہے کہ قرآن میری حمایت میں اللہ تبارک و تعالی نے اتارا اور قرآن نے میری عفت اور پاک دامنی کو بیان کیا بیوی کہتی ہے میری خصوصیات میں ہے کہ حضور کے آخری وقت میں مسواق پر میرا اور حضور کا لعاب ایک مسواق پر جمع ہوا کہ میں نے وہ مسواق اپنے موں میں چبا کر اللہ کے محبوب نے پسند فرمایا میں نے دیا تو حضور نے اپنے داتوں کو آخری وقت میں وصال مبارک سے پہلے آپ نے وہ مسواق فرمایا اور فرمایا میری ایک خصوصیت ہے کہ جہاں سے پانی پیتی تھی حضور وہی سے پانی پیتے تھے میں اللہ کے اور فرمایا میری خصوصیت ہے حضور جب میرے گھر ہوتے تھے پھر اس دن جبریل آتا تھا وہی اترتی تھے اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام ہدائے اور تہائے بھیجنے میں بھی انتظار کرتے تھے کہ حضور جس دن آئیشہ کے گھروں اس دن بھیجیں اگرچہ محبوب کے پاس کوئی ہدیہ آتا آپ تمام ازواج متحرات میں برابر تقسیم فرماتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو صحابہ بھامتے تھے کہ آپ کا چونکہ سیدہ آئیشہ سے ایک گہرا تعلق ہے تو ہم اس دن ہدیہ بھیجیں جس دن حضور وہاں ہوں اور پھر بی بی کہتی ہے یہ مجھے سعادت حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا آخری لمحات تھے آخری ایام تھے تو آہم بھرمائے میرا سینہ تھا حضور کا سر مبارک میرے سینے سے لگا ہوا تھا میری گود تھی رحمت کائنات اس پہ یوں آرام کر رہے تھے اور آپ نے اپنا سر مبارک لگایا ہوا تھا اور آپ کے وہ آخری لمحات جب آپ اللہم بالرفیق العالی کہہ رہے تھے اور آپ کی روح گویا اللہ کے حضور پہنچی ہے تو فرمائے میرا پورا کمرہ معطر ہو گیا اور پھر رحمت کائنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ مجھے عزاز حاصل ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک حجرہ عائشہ صدیقہ جس کی قیمت ابو بکر صدیق نے ادا کی تھی اس کو آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کاہ ہے وہ آپ کا حجرہ اتس ہے وہ گمبد اخزر ہے یہی وہ جگہ ہے جسے حجرہ عائشہ کہتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جسے گمبد خزرہ کہتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی جگہ ہے اور قیامت کے دن ہر آدمی جہاں دفن ہوتا ہے وہاں سے اٹھے گا تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ عزاز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے اقدس سے باہر آئیں گے ہمارے ایک عالم گزرے ہیں مولانا زیاء القاسمی وہ بعض دفعہ بڑی وجدانی تقریریں کرتے تھے اور ان کی عادت تھی بعض تخیلاتی باتیں کرنے کی بھی تو وہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ قیامت کے دن اللہ سب سے پوچھے گا ابھی تو کیا لائیا میں عبادت لائیا مجاہد جہاد لائیا جناب متقی تقویٰ لائیا قاری قرآن کی قرآن لائیا اللہ عائشہ سے پوچھیں گے تو کیا لائی تو عائشہ حجرے کی طرف اشارہ کر کے رہے کہے گی اللہ یہ میرا حجرہ کھول کے دیکھ لے میں ترے پاس کیا لے کے آئی ہوں یعنی محمد کریم ہی سب سے بڑی نعمت ہیں جو میرے پاس ہیں اور وہ میرے حجرہ اکتس میں آرام فرمائے تو یہ اممہ کی کچھ چند خصوصیات تھیں کچھ باتیں تھیں اس مناسبت سے میں نے کہیں ہیں کہ سترہ رمضان المبارک سیدہ کا یوم مثال ہے اللہ تبارک و تعالی اس اممہ کی طربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور اپنی رضا کے پروانوں سے مال امال فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ ناجمعین تمام ازواج متحرات ہماری مائیں ہیں سب کا احترام ہے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے جیسے حضور نے سیدہ خدیجہ کو فرمایا کہ میری قیامت کے دن جنت کے عورتوں میں سردار ہیں تو سیدہ عائشہ کے متعلق قجیب روایتیں رشاد فرمائے کہ اہل عرب جیسے تم سرید کے کھانے کو سارے کھانوں پر فضیلت دیتے ہو اس طریقے سے میری عائشہ کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے یعنی سرید اہل عرب کو بڑا پسند ہے باقی کھانوں کے نسبت حضور نے فرمایا عائشہ تمام عورتوں میں مجھے اس طریقے سے اچھی ہیں اور اس کا مصداق یہ اما خدیجہ کے بعد ہے پہلے نہیں ہے اس لئے کہ خدیجہ کے ہوتے ہوئے حضور نے دوسرا نکاح ہی نہیں کیا اس وقت جو فضیلتیں تھیں وہ انہی کی تھیں اب بعد کی ازواج متحرات میں یہ فضیلت سب سے زیادہ اما عائشہ صدیقہ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين